میکنٹ یا جسے اردو میں مکناتیس بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو دوسری باڈیز کو اپنی طرح خشش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے یہ ایک آڈیو سپیکر سے اتارا گیا ایک میکنٹ ہے یہ اپنے قریب پڑے لوہ کے اجزام کو اپنی طرح خشش کر لیتا ہے جس فورس کے ساتھ یہ دوسرے اجزام کو اپنی طرف اٹریک کرتا ہے اس فورس کو میکنٹک فورس کہتے ہیں یہ ایک نان کنٹیک فورس ہوتی ہے کسی بھی میکنٹ کے دو سرے ہوتے ہیں ایک سرے کو نارتھ پول کہتے ہیں اسے ان سے ڈینوڈ کرتے ہیں جبکہ دوسرے سرے کو ساؤتھ پول کہتے ہیں اسے ایس سے ڈینوڈ کرتے ہیں اگر دو میگنٹس کے اپوزٹ پول ایک دوسرے کے قریب لائے جائیں تو یہ دونوں میگنٹس ایک دوسرے کو اٹریک کر لیں گے یا کشش کر لیں گے اسی طرح اگر دو میگنٹس کے سیم پول ایک دوسرے کے قریب لائے جائیں تو پھر یہ دونوں سرے ایک دوسرے کو رپیل کریں گی یا دفع کریں گے مارکٹ میں میگنٹس بہت سی شیپس میں ملتے ہیں اس طرح کی سٹرپ کی شکل میں اگر میگنٹ ہو تو اسے بار میگنٹ کہتے ہیں اگر اس طرح یو شکل میں میگنٹ ہو تو اسے ہارس شو میگنٹ کہتے ہیں اس طرح اگر ایک گولے کی شکل میں میگنٹ ہو تو اسے سفیر میگنٹ کہتے ہیں اس طرح اگر ایک رنگ کی شکل میں ہو اسے رنگ میگنٹ کہتے ہیں اس طرح اگر ایک سلنڈر کی شکل میں میگنٹ ہو اسے سلنڈری کل میگنٹ کہتے ہیں ایک وائی فائی روٹر سے اس کے وائی فائی کے سگنل نکل کر ارد گرد ہوا میں فیل جاتے ہیں اگر اس کے قریب ہم کوئی انڈرائیڈ موبائل لے کر آئیں اس موبائل پر وائی فائی کے سگنل رسیب ہوں گے جتنا موبائل کو اس وائی فائی روٹر کے قریب لائیں گے اتنے ہی سگنل سٹرانگ ملیں گے اگر ہم اس روٹر سے کافی دور جلے جائیں تو وہاں اس وائی فائی کے سگنل موبائل پر رسیب نہیں ہوں گے تو اس روٹر کے ارد گرد وہ جگہ جہاں تک اس کے وائی فائی سگنل جا سکتے ہیں اس روٹر کا فیلڈ کہلاتا ہے بلکل اسی طرح ایک میگنٹ کے ارد گرد ایک خاص علاقہ ہوتا ہے اس علاقے کو اس میگنٹ کا میگنٹ فیلڈ کہتے ہیں اس میگنٹ کے ارد گرد اس علاقے سے بہر اگر کوئی ابجیکٹ پڑا ہو تو میگنٹ اس پر اپنی میگنٹ فورس نہیں لگا سکتا لیکن اگر کوئی ابجیکٹ اس میگنٹ فیلڈ کے اندر پڑا ہو تو میگنٹ اس پر اپنی میگنٹ فورس لگا کر اسے اپنی طرح اٹریک کر لیتا ہے تو کسی بھی میگنٹ کے ارد گرد وہ علاقہ وہ جگہ جہاں تک اس میگنٹ کی میگنٹ فورس کسی دوسرے ابجیکٹ پر لگ سکتی ہے اس علاقے کو اس جگہ کو اس میگنٹ کا میگنٹ فیلڈ کہتے ہیں کسی بھی میگنٹ کے اس میگنٹ فیلڈ کو بتانے کے لیے ناکاپی پر کچھ لائنز لگاتے ہیں جیسے یہاں کچھ بے ترتیب انداز سے کمپاس رکھی گئی ہیں ان تمام کمپاس کی سوئیاں بے ترتیب انداز میں ادھر ادھر کھڑی ہیں جیسے ہی ایک بار میگنٹ ان کے قریب رکھا جاتا ہے تو ان تمام کمپاس کی سوئیاں خود کو ایک خاص انداز میں ترتیب دے لیتی ہیں جیسے ان کمپاس کی تمام سوئیوں کا بلیک حصہ ایک خاص ترتیب میں چلا گیا ہے جس سمت میں یہ بلیک ایرو جا رہا ہے اگر اس سمت میں ایک لائن لگائی جائے تو اس لائن کی شیپ اس طرح بنے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائن اس بار میگنٹ کے نارت پول سے شروع ہوئی ہے اور ساؤت پول پر ختم ہوئی ہے اسی طرح ایک بار میگنٹ کی ارد گرد ہم بہت سے لائنز لگا سکتے ہیں یہ تمام لائنز اس میگنٹ کے میگنٹ فیلڈ کی سمت کو زہر کرتی ہیں ان لائنز کو میگنٹ فیلڈ لائنز یا میگنٹ لائنز آپ فورس کہتے ہیں تو ایک بار میگنٹ کی میگنٹ فیلڈ کو کاپی پر زہر کرنے کے لیے ہم اس طرح میگنٹ فیلڈ لائنز لگاتے ہیں یہ میگنٹ فیلڈ لائنز اس بار میگنٹ کی میگنٹ فورس کی سمت کو زہر کرتی ہیں یہ لائنز اس بار میگنٹ کے نارتھ پول سے شروع ہوتی ہیں اور ساؤتھ پول پر ختم ہوتی ہیں اصل میں اس طرح کی کوئی بھی لائن حقیقت میں کسی بھی میگنٹ سے نہیں نکلتی صرف ہم اپنی آسانی کے لیے میگنٹ فیلڈ کو بتانے کے لیے یہ لائنز لگاتے ہیں اس لیے یہ لائن امیجنری لائنز ہیں کسی بھی میگنٹ سے نکلنے والی کوئی بھی دو لائن آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی ایک دوسرے کے اندر ہٹ نہیں کرتی اگر آپ ان لائنز پر غور کریں تو نارتھ پول پر اور ساؤتھ پول پر یہ لائن ایک دوسرے کے بلکل قریب قریب ہیں تو جس جگہ یہ لائنز ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوں گی وہاں میگنٹ فیلڈ بہت زیادہ سٹرانگ ہوگا ایک میگنٹ کے نارتھ اور ساؤتھ پول سے دور جا کر یہ لائنز ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر چلی جاتی ہیں تو جس جگہ یہ لائنز ایک دوسرے سے کافی دور دور ہوں گی وہاں میگنٹ فیلڈ بھی کھوگا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس جگہ فیلڈ لائنز کی تداد زیادہ ہوگی وہاں میگنٹک فیلڈ زیادہ ہوگا جس جگہ فیلڈ لائنز کی تداد کم ہوگی وہاں میگنٹک فیلڈ بھی کمزور ہوگا ایک نارتھ پول سے نکنے والی فیلڈ لائن کہیں بھی جا کر ختم نہیں ہوتی وہ بالاخر ساؤتھ پول میں آ کر انٹر ہوتی ہے تو اس طرح تمام فیلڈ لائن ایک کنٹینویس لوپ کی شکل میں ہوتی ہے